اسلام ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میراج جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا گیا جس طرح اپوزیشن نے کہا ہے خانے کے کس بھی حصے میں اگر مہر لگائی جائے تو وہ ووٹ ہوتا ہے اپوزیشن نے آج کہا ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے ایک بڑا شور ہوا ہے اسیمبلی کے اندر اور جس طرح آناؤنس ہوا ہے کہ ساجک سندرانی صاحب چیئرمن سینٹ ہوئے ڈپٹی چیئرمن کے لیے مرزا افریدی صاحب کو جو ہے نا ووٹ پڑا ہے اسی کے ساتھ ملک کے اندر جس طرح کہا جا رہا تھا کہ اگر گیلانی صاحب نیچنل اسیمبلی سے جیت کے آئے ہیں تو اس کا الیکشن حرام ہے اور آج جس طرح ووٹ پڑا ہے تو اس ووٹ کو آپ کیا کہیں گے کیا وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے اسیمبلی کے اندر سینٹ کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے ملک کے اندر جس طرح اپوزیشن کہہ رہی کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے اور جس طرح کیمرہ لگائے گئے تھے یہ کوئی عام پولنگ نہیں ہے کراچی کی یا کسی گوٹ اور گاؤں کی کوئی عام پولنگ نہیں تھی جس کے اندر یہ کیمرہ لگی تھی یہ سینٹ تھا اور سینٹ کے اندر یہ کیمرہ لگی تھی اور لگائی گئی تھی یہ کس طرح پلان ہوا تھا اور پی ٹی ایم کو یہ سب سے بڑا سیاسی دھچکہ ہے جس طرح نولی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ ان ہاؤس نہیں پیپلس پارٹی کی قیادت کو کہا تھا زرداری صاحب کو کہا تھا بلاول صاحب کو کہا تھا بلاول صاحب نے آج مزہ چکھ لیا ہوگا کہ اسٹبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے وہی لانگ مارچ اور جس طرح نولی کی قیادت محترم جناب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہی طاقت جو ان کے پیچھے آج بھی ان کے ساتھ ہے ایک ہی آپشن ہے لانگ مارچ کا آپشن ہے سخت آپشن ان کے ساتھ ہے اسی آپشن پہ آئیں آج جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا آپ کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تحریک ادھم اعتماد وہ بھی مجھے کہیں نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہی جس طرح کا آج کا ریزلٹ ہے آپ کے سامنے اسی کو پرویز اشٹوڈن میں دعا دیا محترم جناب راجہ انصاری صاحب نولی کے رہنمائے میں آپ کو علکم کرتا ہوں وہ اپنے شو میں سر ملوان سر آج ریزلٹ تو آپ کے سامنے ہیں کچھ ووٹ تو مسترد ہوئے تقریباً آٹھ ووٹ مسترد ہوئے اور دوسرا جب ڈیپیوٹی سینڈر چیئرمن کا ہوا اس میں تو واضح فرق نظر آ رہا کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب آج پاکستان میں جمہوریت کی ہار ہے سر ایک بریک ہوگی کیونکہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے ضروری پھر میں آپ کی طرف آؤں گی اہم پریس کانفرنس ہے کیونکہ بلاول بٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں پھر میں آپ کی طرف آؤں گی بریک بڑی پریس کانفرنس ہے اسی کے بعد آئیں گے اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے ویلکم پیک ناظری مجھے ٹیلی فلائن پہ جوائن کیا ہے عروج رزا سیامی صاحب آ سینئر انکا پرسنٹ جنرلسٹ ہیں میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت بہت شکریہ میر صلاف تینکیو سار مچ فر انوائیٹنگ میں ایک سیکنڈ میں میں آپ کی طرف آتا ہوں میں گیس سے بیرسر صاحب سے میں پوائنٹ آ بھی لیوں ہاں آپ کچھ کہہ رہے تھے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جمہوریت کی ہار ہوئی ہے اس ملک کے اندر جو لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں آج وہ دل برداشتہ ہیں آج ایگریشن کو امپوز کیا گیا ہے آج داندری کو مسلط کیا گیا ہے آج حق دھرمی کو مسلط کیا گیا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ اب یہ ان کے اوپر دن آ گئے ہیں کہ ایک طرف یہ ہمیں ڈسکا کے اندر ہرانے کے لیے تیس پریزائیڈنگ افسران کو یرگ مال بنا دیتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنے کے لیے ان کے چہرے بے نکاب ہو چکے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اغوا کرنے پڑتے ہیں پریزائیڈنگ افسران اور آج اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ آج پوڑے قوم کے سامنے ایکسپوز ہوئے کہ اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے نہ صرف آپ نے وہاں خفیہ کمرے نصب کیے بلکہ اس کے باوجود بھی جب آپ ہار گئے تو آپ نے سات جائز ووٹوں کو اس میں مسترد کر کے اپنے امیدوار کو آپ نے جتوائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایگریشن کو امپوز کیا ہے آپ نے داندلی کو امپوز کیا ہے اور اب آپ کے پاس یہ چارہ نہیں رہا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ عزت کے ساتھ اور اب صحیح طریقے سے الیکشن جیتے ہیں جس طرح پی ڈی ایم نے آج فیصلہ کیا ہے ہم عدالت میں جا رہے ہیں لیکن میر صاحب ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور ہمارا کیس بھی مضبوط ہے اور یہ ساتھوں ووٹ بھی ہمارے بالکل صحیح کاسٹ ہوئے ہیں لیکن جو طاقتیں پاکستان کے اتنے بڑے ادارے سینٹ کے ہال کے اندر آ کر کیمرے نصب کر سکتی ہیں کیا پاکستان کی عدالتیں ان اداروں ان لوگوں سے محفوظ رہیں گی کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتی ہیں بے عروض صاحب آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کیا آپشن ہے اب پی ڈی ایم قیادت کے پاس بڑا جھٹکہ پی ڈی ایم کو لگا ہے شکست آئی ہے سینٹ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے حوالے سے کیا کہیں گی میرے صاحب ابھی جو بھائی بات کہہ رہے تھے میرے اپنا ذاتی خیان یہی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ووٹوں کی کہانی ہے اب وہ جو پہلے دسکار کا ایلیکشن ہوا وہاں پہ ہوترا کی جانتی ہوئی جہاں پر اپوزیشن کو اور پی ڈی ایس کو سیرف ڈاوٹ سائز کرنے کے لیے کٹس سائز کرنے کے لیے اور اس کی جو ایک حقیقی کی فتہ تھی اس کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے یہاں پہ ساتھ ووٹ مفترد کیے جاتے ہیں میں سمجھنے کہ ہمارے ملک میں جو جمبوریہ نے اس کو بھی ریوائز کرنے کے لیے جمبوریہ نے بھی ابھی اپنی گنجائش آدھے کہ پرانے جمالے کی جسی بھی چیزیں آگئی ہیں اس میں وہاں پر اب کیوں ریفارمز نہیں لائی جا سکتی اور جو ساتھ ووٹ ہے میں چانسی ہوں اور میں آجوں کے خود لائر بھی ہوں تو میں تو اس کو مقمت ووٹ کروں گے کہ یہ جو ایلیکشن میں کالنم قرار دیا جائے اور یہ ساتھ جو جیسی ڈووٹ ہے یا تو ان کے دبارہ سے ایلیکشن کروئے ہیں یا آپیں پورا ایلیکشن دبارہ سے کرائیں دیکھیں آپ کب تک اس ووٹ میں جمہوریہ کے ساتھ اس طرح کا مزاد کرتے رہیں کہ ہم نے پسندیدہ لوگوں کو آگے لائے کے لیے آپ کب تک شد ہون آتے رہیں گے کب تک عواز کی امیدوں کے ساتھ آپ اسی طرح کا سلوک کرتے رہیں میں جو کہ نہ سے غیر احنا کی ہے غیر جمالی ہے غیر پارلی ماڈی ہے بلکہ غیر نیستانی ہے آپ کسی کو اس کے ووٹ سے برائیس نہیں کر سکتے اگر کسی نے ووٹ بلکل سے کاف کیا ہے آپ اس کے پاس ایسا کوئی کارڈون نہیں ہے کہ آپ اس کا ووٹ رجیٹ کر دیں تو میں سمجھتی کہ یہ جو ساتھ ووٹ رجیٹ ہوئے ہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کن پارٹ ہے اس کے کن لوگوں کے پر اور پھر اس نے دوبارہ ووٹ کروایا جائے یا کہ سمجھت کبھون کو ایک option دیا جائے کہ آپ اپنے ووٹ کے ساتھ میں کیا قابیر پیش کرتے ہیں کہ آپ باقی آپ نے جو ووٹ تھا یہ آپ نے اس طرح کاسٹ کیا تھا ایک explanatory جو ہوتی ہے نہیں گلٹی یا تو وہ اس سے مانگ رہے کہ امریکہ میں explanatory گلٹی ہے مطلب انہیں گلٹی اور نوٹ یا تو آپ کے پاس ایک کسکار جو نہیں گلٹی ہے اور جو سے explanatory گلٹی ہے یہ سارا پاکستان میں بھی آگو ہونا چاہیے پاکستان میں جمہوریت جو ہے اور اس کے نام پہ لوگوں کو مصیب بے وپوف نام بنائے کے یہ جمہوریت کیلئے آپ نے الیکشن کرا دیا لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرکی کا الیکشن کرایا تو دیکھیں گے دسکار نمبر ٹو سانہا ہوا ہے آج میں بہن نہیں سمجھتی کہ صادق سجرانی میں کل سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ پلٹی ہے انہوں نے بھی اور کو جا کے ووٹ دیا ہوگا یا اس کی تحادیوں نے یا اس کی اپنی پارٹی تو اس کی پارٹی کے لئے کو اس کو شروع میں چلوئے سانت بنانے کے حق بنانے کے وہ اس کو بوسکارنی کرنے کے فیور میں تھے تو مجھے سمجھنی ہی آگتا کہ اوور نائد ایسا کیا ہوا جب ان کے کیمرے پکڑا تھے تو انہوں نے کہا کہ کہ اب ہم ان کے ووٹ جو ہے وہ رسک کرنے تھے تو اس اس لئے ٹو دیموکریسی کے نام کے اوپر مجھے دیموکریسی کا ریپ ہوا ہی ہے میڈم کیا لگ رہا ہے آج سب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری کیا گیا ہے الیکشن کیونکہ خانہ ایک ہی تھا کہیں بھی آپ لگائیں نام پہ لگائیں کسی بھی جگہ لگائیں یہ تو کاؤنٹ ہوتا ہے ووٹ کیا کہیں گی میڈا یہی پوائنٹ ہے مضربہ حادث کہ یہ جو آج ہوا ہے ووٹ ریجیٹ کون کے سامنے وہ رکھے کہ کس بنیاد پر انہوں نے ووٹ ریجیٹ کی اتاتھ دوسرا یہ کہ یہ جس کا ووٹ تھا اس سے وہ پتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ جو ریجیٹ ہوا ہے یہ کس پولٹیکل پارٹی کے ورکر کا تھا اور اس کے اوپر کیا اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ ریجیٹ ہوا ہے یہ ایکسپٹ ہوا ہے وہ ایکسپلینیشن رہے ہیں وہ بتائیں کہ اگر اس کا ووٹ ریجیٹ میں ڈال دی ہے اسے لسٹ میں ڈال دی ہے جس میں بوکی ووٹ چلے گئے ہیں تو کبھر کبھر ان کو دبارہ ووٹ کا اچتیار تو دے دیں ان کو ان سے پوچھ تو لیں اگر آپ نے ووٹنگ نہیں دبارہ کرانی ہے آپ ووٹ کا بڑ بڑا کانسٹ لے لیں آپ ان کا شروعہ فائن کے ساتھ کانسٹ لے لیں یہ ساری چیز جو ہے اگر آپ کو بڑا مزاق ہوا ہے اس طرح بڑا مزاق میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایک دنسکار میں جو ہے بڑا مزاق ہوا تھا یہ اس مزاق کا بھی بات ہوا ہے جو آج ہوئے وہاں پر پولنگ ایجینٹ کو اگواہ کر لیا پولنگ ایجینٹوں کو اور پولنگ ستاپ کو اگواہ کر لیا وہاں پر جو ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور جو آج ہوئے یہ مزاق ہوا ہے تو یہ تو آج پتا چاہ جانا تھا پھر شاید یہ جو پلان بھی ہوا ہے ریجیکٹڈ ووٹ کا یہ نہ ہوتا تو مجھے تو ربتا ہے یہ کہ پلان بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا ریزرم میں کہ اگر وہاں پر کامیاب نہ ہوئے تو یہاں پر ان کے ووٹ ہم ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ الیکشن کمیشن کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور جو ریجیکٹڈ ووٹ وہ کون کے ساتھ نے ایک دیکھنے ٹھیک ہے ٹیلو لائن پرے سر جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ایک مزاق ہوا ہے آپشنز کیا ہیں اب پورا فوکس آپ کا جو ہوگا لانگ مارچ پہ ہوگا کیا کہیں گے انہا ہاؤس تبدیلی تو بہت مشکل ہے دیکھیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس ملک میں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک ہمیں کسی بھی طریقے سے ان کو سمیش کر رہے ہیں اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ وہ کرتے آئے ہیں اس کو ہم پاکستانی قوم گونگی بحری بن کر اس کو ایکسیپٹ کر لے حضم کر لے آپ مہنگائی کے پہاڑ گرائیں ہمیں کہنا چاہیے کہ قبول ہے آپ ہمارے اوپر لائن آٹر سیچویشن کے پہاڑ گرائیں ہمیں کہنا چاہیے کہ قبول ہے آپ ہمارے سارے ادارے تباہ کر دیں سارے ادارے بٹھا دیں معیشت کو تباہ کر دیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں قبول ہے آپ بیروزگاری اس ملک میں بڑھا دیں آپ اس ملک میں بجلی مہنگی کر دیں آپ اس ملک میں آٹے کا بہران لے آئیں آپ اس ملک میں چینی کا بہران لے آئیں لیکن خبردار جو کسی نے کوئی آواز اٹھائیے سرے تسلیمیں خم کریں جو بادشاہ کے موڈ میں آتا ہے اس کے سامنے سر نگون ہو جائیں تو پھر سب ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بولے گا اگر کوئی آنکھ سے آنکھ ملائے گا اگر کوئی اس پہ احتجاج کرے گا اور اپوزیشن جمعاتے اس پہ آواز بلند کریں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا جو آج سینیٹ میں ہوا آپ کے کیمرے بھی نظر کہ کوئی اس ملک کے اندر مجھے بتائیں اس پہ کون انکوائری بٹھائے گا کہ رات کے اندھیرے میں سینیٹ کے ہال میں کون لوگ داخل ہوئے اور کس نے کیمرے لگائے کوئی اس بات کی ذمہ در اٹھائے گا چھوڑیں یہ الیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام کے مقدس عوام کے اندر وہ کون لوگ تھے جو گسے اور انہوں نے جا کے کیمرہ نصب کیے کیا یہ پاکستان کے عوام کی توہین نہیں ہے لیکن یہاں عوام کی توہین ہو جائے تو حضم ہے کوئی بسلہ نہیں عوام تو ہیں ہی توہین کے لائف ان کی تو بار بار توہین کریں عوام کی توہین پہ تو کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں رہی تھی لیکن توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے کسی ادھارے کی توہین نہیں ہونی چاہیے کوئی کسی کے خلاف اگر کس کو بولتا ہے تو پھر اس کو ٹی وی پہ نہ دکھاؤ اس کو بین کر دو اس کو جو ہے وہ آپ آبند سلاسل کر دیں کوئی تھوڑا سا اسیمبلی میں بولے اور کہے کہ شرم کرو ہیا کرو تو اس کو آپ آبند سلاسل کر دیتے ہیں آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ ایک آسان کام کر لیں نا میر صاحب بڑی بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ بلائیں اس طرح والے کو بلائیں اس طرح تیز کر کے آ جائے اور پاکستان کے لوگوں کی زبانیں کار دیں تو نہ ہوگی زبان نہ ہم بولیں گے ٹھیک ہے میڈم آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح آپ کو بھی پتا ہے آپ ایک معروف شو کرتی ہیں خود آپ ایک خود بڑی معروف انکر پرسن ہیں آپ کو خود پتا ہے کہ شبری فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر ہر بار استعمال کریں گے یہ الیکشن ہم جیتیں گے کیا اس سے ثابت نہیں ہو گیا دیکھیں ان کا جو اعتماد تھا میر صاحب وہ اسی وجہ سے پاک کہ انہوں نے پلاننگ دار رکھی تھی انہوں نے پہلے دسکٹ ہی الیکشن کی پلاننگ کی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سینٹ ہی الیکشن کی پلاننگ کی اور پہلا ان کا پلان فیل ہوا تو انہوں نے پلان بھی یہ ریجیکٹڈ وورٹس والا ڈراما جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے اگر یہی وورٹس ریجیکٹ ہوتے صادق سنجرانی کے لئے تو اسی حکومت نے یہاں پر صفحہ ماتن بچھا لینے تھی سینٹ میں اور کہنا تھا کہ اپوزیشن نے تھادری کیا ہے بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے آج کہا کہ کیمبرگ ہیں اپوزیشن نے خود لگوائے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو الزامات بھی ڈھانگ کے نہیں لگاتے ہیں یہ تو الزامات لگانے کے لئے بھی اس کے پاس جو ہے وہ ایسی کوئی وہ قابلیت نہیں ہے تو یہ جو شبلی فراغ کے لینچے میں جو بھی آج اعتماد تھا یا باقی ان کے جو منسٹرز آئے تھے حکومتی عامر کیانی اور پھر فواد چودری تو انگروں نے خود یہ بات مانی کہ یہ ایک زہر آئی دی ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے نسبی کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے نسبی کے عوام جو ہے اس کے مسائل بھی جو ہیں وہ بہت ہی غیر سنجیدہ ہے اور بڑے مسئلہ نہیں ہے ان کے نسبی کے بڑے مسئلے کیا ہیں تو لیڈی ایم کو گالیاں لینا ان کے نسبی کے بڑے مسائل یہ ہیں الیکشن چھوڑی کرنا ان کے نسبی کے بڑے مسائل جو ہیں ان کے لئے وہ یہ ہے کہ اپنے پرائی منسٹر کو خوش آمد کر کے خوش رکھنا اور اسے اس طب اوکے کی رپورٹ دینا ان کے نسبی کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنی جگہ بنانا پارٹی میں پرائی منسٹر کے نسبی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو حکومتی وزرین یہ اتنے بے وقوف لوگ میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھے کہ اس ملک میں بڑی مہربانی میڈم آپ کی بڑی مہربانی سینئر انکر پزن سینئر جنرلسٹ عرور صاحب آپ کی بڑی مہربانی بریک کا ٹائم بریک کے بعد آتے ہیں اگر سر ایک چیز میں آپ سے پوچھ لوں گا اگر دیکھا جائے تو اگر وہاں انہوں نے نام پہ اگر مہر لگا سٹیپنگ کیے تو ڈیپیوٹی چیئرمن کے لیے جب سینئٹ کے لیے اس میں تو سٹیپنگ انہوں نے صحیح کیے جس میں جو ہے مرزا آفری دی جی کہ عبدالگفور صاحب آ رہے ہیں وہاں ووٹ آپ کے آگے پیچھے کیوں ہوئے ہیں مرزا صاحب سوری میر صاحب ایشو یہ ہے کہ انٹینشن کلیر ہونا چاہیے ووٹر کا ووٹر کا انٹینشن کلیر ہے کہ اس نے یوسف رزا گلانی صاحب کوئی ووٹ دیا ہے پھر وہ ان کے نام کے اوپر مہر لگاتے ہیں یا سائیڈ پہ لگاتے ہیں اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بات ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کو جو ووٹ ملے ان میں کسی بھی بھی نام پہ مہر نہیں تھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے نام پہ مہر ہو نہیں نہیں سر نہیں تھی اور اگر نہیں بھی ہے تو یہ لیکن دونوں چیزوں میں دونوں چیزوں کے اندر انٹینشن ثابت ہو رہی ہے میرے ساتھ ہے ٹیلی فن لائن پہ جنرل لیٹائر مینودین حیدر صاحب سابق گورنر سنرل سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے جو میں سر کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال سیاسی صورتحال آپ کے سامنے آج الیکشن بھی ہوا ہے کس طرح آپ کہیں گے اس کے اوپر سر جنرل صاحب دیکھیں الیکشن جس نے بھی ہم نے دیکھا ہے پس سے دونوں سینٹ کے جو گلانی صاحب کا وہ تھا ووٹ آف کانفیڈنس ہوا اور اس کے بعد آج الیکشنز ہوئے اس سے کچھ دل کو بہت اعتماد اور خوشی حاصل نہیں ہوئی کہ ہماری ڈیموکرسی جو ہے وہ کوئی مضبوط ہو رہی ہے صحیح صاحب اور اس میں دیکھی یہ جو ہمارا سینٹ ہے یہ سب سے اونچا ہاؤس ہے ہمارے ڈیموکرسی میں ہمارے ملک کا اور وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں انہوں نے ملک کے لئے قوانین بنانے ہیں انہوں نے ملک کی پولیسی بنانی ہیں انہوں نے ملک کو غربت سے نکالنا ہے مہنگائی کم کرنی ہے بغیرہ بغیرہ لیکن ان کو اتنے نہیں پتا کہ کہاں پر ٹھپا لگانا ہے اور کہاں ٹھکمات کرنا ہے ان کو اتنے اس بات کا شعور نہیں تو اس سے ہمارے دل کو تو بڑی جو ہے کوئی پریشانی لاکھ ہوتی ہے اور اگر وہ جانتے ہیں کہ کہاں مہور لگانی ہے اور جانگود کے غرط لگا رہے ہیں تو یہ بھی ڈیموکرسی تو نہ ہوئی تو یہ جوڑ توڑ جو ہیں واپس کے اس قسم کے ایک دوسرے کو وہ تو پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے تو باقی جو شہرٹ کا محول ہے یا قومی اسمبلی کا محول ہے کہ جہاں پر لوگ زیادہ ذاتیات پر اپنا وقت لگائے رکھتے ہیں اور یہی حال ٹی وی شوز میں ہو رہا ہے نہ کوئی غریب کی مہنگائی کے جس طرح کوئی دور نکالنا ہے کوئی ملک میں قوانین ٹھیک کرنے ہیں کوئی ملک کو آگے لے کے چلنے کے طریقے ڈھونڈنے ہیں وہ ڈسکشن ہوتا وہ نظر نہیں آتا ہم کو نہ اس کے سلوشن پیٹ کرتی ہے پوزیشن نہ دوسرے اور ابھی ایسے ٹی ایس کا معاملہ پاکستان کے لئے بڑا خطرناک ہے ہم گریلیس میں ہیں اس سے نکلنے کے لئے قانون سازی کے اوپر کوئی لے دے اور جوڑ تو اور باوت آؤ اس قسم کی باتیں چلنی تھی کہ یہ کرو وہ کرو یہ چیزیں ہمیں کچھ کہتے ہیں کہ بھئی دیماؤکرسی کو جس طرح سرپ کرنا چاہیے ملک کا وہ اس کا سرپ نہیں ہو رہا اس کا بجائی یہ ہے کہ دیماؤکرسی کو معروف طریقوں سے نہیں چلا رہے صحیح اور اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں جو پروو ہو چکے ہیں نیب نے اور کوٹس نے ان پر اپنی ورڈک بھی دے جئے کہ ان میں لوگوں نے ملک کا پیسے چورایا ہے یا غلط کام کیے ہیں مزاتی نفاظ اٹھایا ہے تو میں حران ہوتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں وہ جو ہماری باست اور ترہیسر کے شکھ ہے کہ کوئی آدمی جو ایماندار نہ ہو اور ٹھیک نہ ہو ملک کے لیے جو ہم جب ان کو جا چکے ہیں بھال چکے ہیں دیکھ چکے ہیں جا چکے ہیں بھگت چکے ہیں تو کس طرح دوبارہ سے ان کو ٹکٹ مل جاتے ہیں کس طرح وہ کھڑے ہوگی دوبارہ الیکشن لگتے ہیں ہمیں تو تبہت نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے یہ تو یہ سے اور طریقہ ٹھیک کرنے ہوں گا اگر ملک میں آگے چل رہا ہے سر اس گورنمنٹ نے جو بات ہے کہ یہ دعوے کیے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا سر تین سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ وہی تو میں کہا رہا ہوں کہ زیادہ وقت لڑائی جھگنے میں گزر رہا ہے اس میں حکومے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر افام و تفہیم کا محول پیدا کرے اور بچوں طریقے سے وہاں پر اچھے ڈسکشن ہو دلیل کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے کے لیے وہاں پر اپنے اپنے خیالات لوگ پیش کریں اور اس کی روشنی میں آگے چلیں اور بلیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ نے آپ کو خراب کریں گے بڑی مہربانی جنرل صاحب میرے ساتھ ہے جنرل مہیندین حضر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا جس طرح میں نے وہی کہا کہ سٹیمپنگ میں سیکنڈ میں صحیح تھا پہلے والے میں یہ تھا اس میں کنفیوزن ہے اندر آپ کے وجہ سے لوگ گئے ہیں یہ کنفیوزن نہیں ہے میں آپ کو بنیادی طور پر بتاؤں کہ جب کنفیوزن تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ میں کوئی ابحام ہو جب لوگ کلیر ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ بھائی جب ووٹر کا انٹینشن کلیر ہے کوئی نشانی نہیں ہے کوئی پین سے کوئی پینسل سے یا پین سے کوئی نشان نہیں لگا ہوا کسی طریقے سے کوئی ڈبل اسٹیمپنگ نہیں ہے یہ اسٹیمپ کی جو جو اس کا اقصہ ہے وہ کسی اور خانے میں بھی نہیں ہے مکمل طور پر اسی امیدوار کے خانے میں ہے اور ووٹر جو جس نے ووٹ دیا ہے اس کا انٹینشن اس کی نیت صاف ظاہر ہے کہ اس نے یوسف رضا گلانی کوئی ووٹ دیا ہے تو پھر یہ ارجیٹ کیسے ہو سکتا ہے بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی ملک اندر جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے ہم عدالتوں میں جائیں گے یہ عارضی جیت ہے سنجرانی صاحب کی یہ ایسا عارضی جیت کو ہم چیلنج کریں گے اسی کے ساتھ دیجئے جائز اللہ حافظ